ہیلو فرینڈ میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریکن سب سے پہلے آج کا پروگرام کانگرچولیشن بورڈ سے میں شروع کروں گی پرائیم نیسٹ انڈر اندر موڈی کو بہت بہت مبارک بات تیسری بار وزیراعظم بننے کی اور تمام انڈینز کو بھی بہت بہت مبارک بات نئے حکومت بننے کی دوستو آج کے ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ موڈی صاحب کو دنیا بھر سے کانگرچولیشن کے میسیج آر اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا جو ہے انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ اور بھی زیادہ مضبوط دیکھ رہی ہے اگر دوسری طرف بات کریں تو موڈی صاحب نے ابھی تک ریزائن کر دیا ہوگا اور نیا اوٹھ لینے کے لیے وہ ریڈی ہو چکے ہیں پاکستان کے اگر بات کریں تو پاکستان کے اندر یہ جو انڈیا کے جو الیکشن تھے بہت زیادہ جو تھے وائلل رہے ہر بندے نے اس کے اوپر بات کی نیشنل میڈیا ہو یہ انٹرنیشنل میڈیا لیکن پاکستان نے اس بار انڈیا کے الیکشن سے سیکھا گیا دوسری جانے موڈی صاحب کی چار سو پار کی بات کریں گے ان کا نعرہ تھا کہ اس دفعہ موڈی سرکار چار سو پار لیکن یہ اوور کونفیڈنس تھا یا پھر شاید بی جے پی کے کچھ مسٹیکس تھے جس کی وائے سے وہ 292 تک ہی جو ہے لیمٹیڈ رہے اور 300 کا آکڑا بھی پار نہیں کر پائے آج کے رییکشن بہت زیادہ زبردست ہے ملے جولے پبلی کے رییکشن ہے عوام کی طرح بڑھتے ہیں جانتے ہیں ان کی رہے لیکن آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ہمبل سی ریکویسٹ رہتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو گروپ میں شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ دیکھیں اور مجھے موٹیویشن ملتی رہے اور میں اس طرح کے ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دیکھیں جس طرح سے ابھی انڈیا میں الیکشنز ہوئے ہیں پہلے نمبر پہ تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ باجپا جو موڈی سرکار ہے وہ پہلے سے پچھلی دفعہ کے نسبت اس دفعہ ان کے پولز میں وہ نیچے گئے ہیں جو سیمپل ان کو بسکلی جو مجورٹی چاہیے تھی حکومت بنانے کے لئے ٹو سیونٹی کا فگر وہ پورا نہیں کر سکے اور وہ اپنا یو پی میں ہار گئے ہیں اور یو دیا کے سیڈ جہاں پہ انہوں نے رام مندر بنایا تھا وہاں سے وہ ہار گئے ہیں یعنی کہ جو ان کی بسکلی ایکسٹریم سٹاڈیالوجی تھی انڈیا کے لوگوں نے ان کو شکست دی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے جس طرح سے یوٹیوبر تھے انہوں نے بڑا کام کیا انہوں نے عوام کو ایڈوکیٹ کیا اور اس کا جو ہے وہ بڑا پوزیٹیو ریزلٹ دیکھنے کو ہے ترنمول نیشنل کانگرس محمد بنرجی کی جو پارٹی اب انہوں نے بنگول ون کی ہے پنجاب میں آ رہی ہے جو عام آدمی پارٹی ہے تو اس لیے جو فور رائٹ پارٹی ہے موڈی کی وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے ہم دیکھیں گے کہ آنے بھلے کچھ وقت میں پھر سے جو ہے وہ کانگرس یا پھر کہہ لیں کہ جو تھرڈ فورس ہے انڈیا کی جو عام آدمی پارٹی کی صورت میں ابری ہے وہ سامنے آئے گی آج سر جیسے آپ نے ڈسکس کیا کہ جو مسلم میجورٹی والے ایریا تھے انڈیا کے انہوں نے موڈی صاحب کو ووٹ نہیں کیا ان کو بہت زیادہ اس بات پہ میں کہوں گے کہ بلیو تھا کہ انڈیا مجھے اس دفعہ چار سو سیٹ دلائے گی کہیں کہیں یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ موڈی صاحب کی چار سو سیٹ اس دفعہ آ جاتے تو انڈیا کا پارلیمنٹ وہ کیا کہتے ہیں آئین تک بدل دیں گے انڈیا کا جو کانسٹیوشن ہے موڈی صاحب بدل دیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی رومرز کی وجہ سے بھی پارٹی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے دیکھیں یہ مین سٹریم میڈیا اس طرح کی رومرز پھلاتا ہے اسے ہم ایگری کرتے ہیں دیکھیں اور انڈیا کے چینلز زیادہ تار وہ موڈی کے پیسے پہ چلتے ہیں اور سب سے زیادہ جو انڈیا کے بزنس مین ہیں جس طرح سے ہم ٹاٹیز برلیز اور سارے یہ جو اس طرح کے اس کے علاوہ بانیز کو آپ دیکھ لیں انڈیا جو بی جے پی ہے وہ بہت زیادہ فنڈ کرتی ہے چینلز کو بھی اور ان امیر لوگوں کو بھی بزنس میں پروٹیکٹ کرتی ہے تو اس طرح سے یہ مل جل کے جو ہے وہ پورا ایک سٹیڈ کے اندر پرسیپشن یہ بناتے ہیں کہ جی ہماری جو بی جے پی ہے اس کی گراؤنڈ بیس بہت زیادہ اور ہندوتوہ کے جو ایڈیالوجی ہے کہ جی جو میجر ریلیجن ہے کیونکہ وہ ہندوئیزم ہے اور وہ اور صرف بی جے پی جو ہندو پارٹی ہے بیسکلی بی جے پی جو انڈیا کے سیکولر سسٹم کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے اور یہ انہوں کی جو عوام اب جو جنگ جنریشن آ رہی ہے جس طرح پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایک تھرڑ فورس کھڑی ہوں یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا یہاں پہ انہوں نے سسٹم چینج کرنے کی کوشش کی اور اس کے اس کے آفٹر فیکٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو انڈیا میں بھی ضروری ہے وہاں کی بی جے پی اسٹیبلشمنٹ بن جکی اور اس کو چیلنج کرنا بہت ضروری ہے سر ابھی انڈیا اور عوام کے اوپر بات کریں گے انہوں نے جس طرح وار دے کے جس طرح سے نتائج بدلے پورے کیونکہ پورے الیکشن سسٹم کو کہتے ہیں نا حلوہ بنا دیا ایکزٹ پول کچھ اور تھے فائنل کچھ اور آئے تو اس الیکشن میں انڈیا یود کا کتنا رول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ان پارٹیز کو ازفہ موقع دیا جو کہیں نہ کہیں انڈیا میں سب کہتے ہیں کہ اپوزیشن ختم ہو گیا ہر طرح بی جے پی بی جے بی اتنی زیادہ سیڈ سنکی آگئے ہیں تو ازفہ جب انہوں نے دوسری پارٹیز کو موقع دی جیسے کانگرس نے دلیتوں کو بھی سیڈ دی جن بیچاروں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا جن کے کوئی کہتے نا کوئی والی وارس انہوں نے ان کو بھی سیڈ دی تو انڈیا کی جو عوام ہیں ان کا اس الیکشن میں رول آپ کو کتنا پوزیٹیو نظر آئے پہلے نمبر پہ تو جہاں تک پولز میں رگنگ کی بات ہے انڈیا میں انڈیا کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے ہمارے الیکشن کمیشن کی طرح کم پاکستان کے الیکشن کمیشن کی طرح وہ نہیں ہے وہاں پہ آپ جتنے بھی نیوز چینلز ابھی دیکھیں چاہے الجزیرہ کی رپورٹنگ بھی آپ دیکھیں اس کے اوپر وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہارے بھی ہیں انہوں نے بھی اس پہ ایکسپٹ کیا ہے ریزلٹس کو یہاں پہ تو خیر ہمارے تو انہوں نے آورال ریزلٹس بھی ڈلدیت ہے جو کچھ ہوا ہے یہاں در آپ سوری پیسٹن لائنی اسے پول کے Chuckie کی آڈینس نے اس دفعہ جو 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 ریزلٹس آئے اس میں اپنا کتنا پوزٹیو کانٹریبیشن کیا میں رہا صرف صرف انڈیا انڈیا جو مجورٹی کے نے اس مج Sharing انداز میں ووت کی recovering ninete água کلر مائنسا کی کا جو کونسٹویشنل سیکولر سٹرکچر ہے اس کو پروڈکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اگلی لیکشن تک جو بی جے پی کی صورت میں ایک اکسٹریمیسٹ جو پارٹی جو ہے وہ اور ان اس کا جو افیکٹ ہے بسیکلی وہ پورے خطے پہ ہوتے ہیں پاکستان اس افیکٹ ہوتا ہے باقی جو ممالک ہیں افغانستان چائنا مغلہ دیش ساب کا پھر وزیراعظم بننے کے لیے تیار ہو گئے نا ان کے اتنی سیٹس آ گئی ہیں دیکھیں وہ ایک اگر جس میں نے اگر پہلے بھی بات کیا کہ بسیکلی بی جے پی اور موڈی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ وہاں پہ اتنے زیادہ سٹرونگ ہیں کہ ان کو اگر آپ نے سین سے ہٹانا ہے اور اور کچھ اس میں کہلیں کہ ریسنٹ الیکشن میں بھی اور اس سے پچھلے میں بھی اپوزشن کے لیے بھی کچھ لیسنس تھے شاید جس طرح سے ہمارے یہاں پہ پیپلز پارٹی ایک فیملی چین ایک فیملی ہریڈیٹری پارٹی بن چکی ہے وہاں پہ جو کانگرس ہے وہاں ان کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے کہ راہول کی فارم میں وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ جنریشن ڈو جنریشن تو اس وجہ سے اس کا ان کو ان کے فیم ان کو نہیں ملا تو بی جے پی کے ایک عام بندہ آپ میں سے اٹھا آپ جیسا وہ ساری کہانی چلائی ہوئی ہے حتیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے چائے والا تو یہ یہ اب عوام ان چیزوں کو ریجیکٹ کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی مبارک بات دیں گے ان کے بڑی اچھے دوست ہیں جی نواز شریف صاحب تو بھی ان کے پوزیشن نہیں ہے مبارک دینے والی خود بچارے دکے کھا رہے ہیں تو کیا کہا جائے اس پر فرسٹ و فال تو سارے انڈینز کو اور موڈی صاحب کو مبارک بات کے انہوں نے الیکشن بن کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لیڈرز ہے وہ دور کے دیکھتا ہوتا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ موڈی صاحب کو کم ووڈ پڑے ہیں اس کا میں بتاتا ہوں 2014 میں موڈی صاحب نے سٹارٹ کیا تھا 2A2 سیٹوں سے ٹھیک ہے اور کانگرس کو صرف 44 سیٹس ملی تھی اور اس کے ویری نیکس الیکشن جو کہ 2019 میں ہوئے تھے جس کا بھی ٹینور کمپلیٹ ہوا ہے اس میں موڈی نے 20303 سیٹس لیے تھے اور جو کانگرس نے انہوں نے لیے تھے 52 ٹھیک ہے اب اس الیکشن کے اگر بات کریں تو موڈی صاحب کی اگر پارٹی کی بات کریں تو انہوں نے 230 کے راؤنڈ بورڈ لیے ہیں سیٹس 250 سے لو رہے ہیں اور کانگرس جو ہے وہ انہوں نے بہت اچھا بوسٹ کیا ہے ایٹی ٹو نائنٹی 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 پلاس انہوں نے گین کیا ہے اور وہ نائنٹی نائن پہ پہنچ چکے ہیں اور ان کا جو ایک الائنس تھا جس کو انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے اس اس الائنس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اس الائنس نے بہت ٹف ٹائم دیا ہے اچھا اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس الائنس نے ٹف ٹائم کیسے دیا ہے اگر ہم پچھلے پانچ سالوں کی بات کریں ان پانچ سالوں میں موڈی صاحب نے کیا گلتیاں کی ہیں وہ وہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیا کی ہیں موڈی صاحب کی جو گلتیوں میں سب سے پہلے جو کسانوں کا ادھر پروٹیسٹ دیکھیں کہ کتنے کسانوں نے پروٹیسٹ ان کا بہت زیادہ ابھی بھی ہے ان کے ڈیفرنٹ ریاستوں کے اندر ہے جات برادری کا ووٹ گیا ایک یہ کٹ گیا دوسرا انڈیا کے فوٹی فائیو سالہ پیرانی ہسٹری کو اگر دیکھا جائے ان ایمپلائیمنٹ پچھلے ٹینئور میں انڈیا کے سب سے زیادہ ہوئی ہے پچھلے فوٹی فائیو سال اگر ٹینئور کو دیکھا جائے تو یہ بھی ان کو ایک بڑا 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 پروٹیسٹ کیا تھا جو بلکل جو نہیں ہے ٹھیک ہے اور تیسرا اور جو تھرڈ ایک تھا کہ انہوں ان کے یہ بھی چلتا رہا ہے کہ ان کے بھی ٹینئور میں میڈیا کے اوپر بھی قدگن تھی ٹھیک ہے نا تو وہ جو ایک لوگوں کا ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ لوگ اندر ہی اندر جو کمپریس ہوتا رہتا ہے وہ کسی نہ کسی ایک دن جا کے بلاسٹ ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بلاسٹ ہوا جی الیکشن والے دن اور انہوں نے میرے خیال میں جیسے بتایا کہ لیڈر جو ہے وہ ایک الیکشن کی نہیں دیکھتا آگے کی دیکھتا ہے تو آگے کی دیکھا جائے تو یہ بڑا ٹاف ٹائم ہے یہ نریندر موڈی کی اس طرح کی حکومت نہیں آئی کہ ان کو جس طرح سے پہلے عوام نے منڈیٹ دیا تھا اور انہوں نے بڑا کھل کے کھیلا تھا اب اس طرح سے نہیں ہے اور بہت سے انڈیا میڈیا پہ تو یہ بھی باتیں چڑھ رہی ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ پانچ سال کا ٹینئور پورا نہ کر پائیں یہ بھی باتیں دوسری طرف دیکھا جائے ان کے کچھ پوزٹی پوائنٹس بھی تھے انہوں نے انرچی سیکٹر میں بڑا اچھا کام کیا ہے پچھلے پانچ سالوں میں آئی ٹی میں بہت زیادہ کام کیا ہے ہیلتھ میں انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے تو جی آئی پہ بڑا کام کیا ہے مطلب یہ چار چار پانچ سیکٹر ہے ان میں اچھا بھی پرفارم کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کسان کب انڈیا میں وہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے تو اس کے وجہ سے ان کو ایک پیچھے گئے ہیں آپ کا پاکستان یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیسے جوڑا جائے یہ ہی بات ہے کہ پاکستان میں ابھی تک جمہوریت ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے آدھا تیتر آدھا بڑیر والی بات ہے کہ ہم اس طرح سے فولی ڈیموکریٹی ووٹ بھی ہے اور لوگ کہتے منڈیٹ بھی چونی اگزیکٹلی وہی چیز ہے نہیں وہ یہ باتیں ادھر بھی ہو رہی ہیں اگر آپ راحل گاندی صاحب کا دیکھیں انہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں ان کے جو ساتھ ایس پی ہے جر کو دا لیفٹ ونگ پارٹی کہا جاتا ہے انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ملک کیسے جس کو کھلائی مخلوق کہا جاتا ہے جو کچھ لوگ ہیں کچھ چیزیں ہیں جس کے وجہ سے ہمارے پانچ سالہ پورے نہیں ہوتے اور وہ ہم اس طرح سے فلورش نہیں کر رہے جس طرح سے انڈیا موڈی صاحب کو دنیا کے بڑے بڑے جو سٹیٹس ہیں کونگراشولیشن بیرے جو کہ ایک رسم ہے آپ کو پتہ دستور ہے ابھی جب نون لی کی گورنمنٹ آئی انڈیا کے ہمارے صاحب لاکھ برے تعلقات لیکن موڈی صاحب نے اوفیشلی مبارک بات دی اب نواز شریف صاحب اوفیشلی مبارک بات دیں گے یہ بھی دے چکی ہوگی کیونکہ میں بھی شو ریکارڈ کر رہی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ نواز شریف و موڈی صاحب پرسنلی بہت اچھے دوست مانے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میڈیا پہ ناسی لیکن بیک ڈور انڈیا سے بات چیت ہوتی ہے دبائی لیول پہ ہائی اوفیشلز میں بات ہوتی رہتی ہے کیا مانتے ہیں کہ یہ تیسری جو باری ہے کہ پاکستان کے لئے خوشائن ثابت ہوگی اچھا دیکھیں کسی کو اس کی جیت کے اوپر مبارک بات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دینے بھی چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا جو آپ کا ہمسایہ ہو جس کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہونا ہی وقت کی ایک ضرورت ہے یہ دونوں ملکوں کو ہی اس چیز کا فائدہ ہے اگر تعلقات ہمارے اچھی ہوتے ہیں دونوں ملکوں کو ہی اس چیز کا فائدہ ہے ٹھیک ہے تو نواز شریف صاحب دوسرا نواز شریف صاحب کا ایک یہ ہے کہ ان کے جو ادھر بزنسز بھی ہیں تو اس کو بھی کور کرنے کے لیے ان کو یہ والا ایک پوائنٹ تو کرنا پڑتا ہے تو باقی یہ بات ہے کہ جتنا لیڈر کے پاس اگر ہم اپنی بات کریں مینی ڈیڑھ ہو کا عوام کا اتنا عوام بھی اس کو سپورٹ کرے گی جب ایک سپورٹ لیول ایک زیادہ ہوتا ہے تب اس بندے کی جو بھی آگے کانگریجلیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی ورث اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے دیکھیں ایک اکانوی کے لیے بھی وہ اب دیکھیں انڈیا جو ترقی کر رہا ہے اسی وجہ سے ترقی کر رہا ہے کیونکہ ان کی گوہمیں سٹیبل ہے اب جب گوہمیں سٹیبل ہوتی ہے تو پھر ان کی کانوی بھی سٹیبل ہو جاتے رہے ہیں بکوز ایک ہی پرسن جب بار بار پرائیم نیسٹر بنت ہے اس کا پائنٹ ویو سیم ہوتا ہے ایک بہر ڈیفر پرسنٹ آتا ہے اپنا اس کا پائنٹ ویو لگ ہوتا ہے بکوز ہر پرسن کا اپنا اپنا پائنٹ ویو ہوتا ہے اس کی فسکل پالسی منٹری پالسی ڈیفرنٹ آہ اب اگر سیم رائم نیسٹر بڑھ رہا ہے ان کے پہلے تھا اب دوبارہ پھر بن گیا تو اپنا سیم پائنٹ ویو لے کے آگے جائے گا اور گوہمیں سٹیبل ہے ان کی کانوی بھی سٹیبل ہے اور پھر آگے مزید ترقی کریں گے سال کے لیے حکومت کرنے والے موڈی صاحب انڈیا کے دوسرے وزیراعظم ہیں کہہ سکتے ہیں جی بڑی بات ہے بس اس انگل سے دیکھنا کہ انڈیا ایک کہلیں کہ لانگ ٹرم انڈیا کو اس سے کیا فیدہ نقصان ہے وہ تو میں کہوں گا نقصان ہے البتہ کچھ شورٹرم پولیسی جیسی ضرور رہی ہے اکانومی کے حوالے سے جہاں گلوبل پرسیپشن کے حوالے سے کہ وہ بڑا اچھا بنا کے دکھایا گا جس طرح سے موڈی صاحب جب یو ایس گئر ٹرم سے وہاں پہ ایک ہوڈی موڈی کے نام سے ایونٹ ہو رہا تھا تو اس طرح سے ایک انٹرنیشنلی تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ کی ہے لیکن اگر ایک کہلیں کہ جس طرح سے ہر ایک کنٹری ہے اس کی کوئی بیس ہوتی ہے تو انڈیا کی بیس تھی ایک ایک سیکولر کانسٹویشنل کنٹری اور اگر وہاں سے آپ یہ چیز ہٹا دیں گے تو اس طرح سے مسلمز افیکٹ ہوں گے پہلے بھی دوزار دو میں گجرات کے دنگیوں بانوے میں بابری مسجد کی شہادت ہو اور ٹوٹلی موڈی کی جو پولیٹیکل بیس تھی وہ اس چیز پر سٹینڈ کر رہی تھی کہ انٹی مسلم ریٹرک جو ہے وہ بنانا ہے وہ ایک کہلیں کہ ان کو سائیڈ لائن کرنا ہے تو اس طرح سے لانگ ٹرمی چیزیں بڑی نقصان کرتی ہیں ٹھیک ہے اور جمہوریت کو بھی جو ہے نقصان پہن سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر وزیراعظم بار بار آتے ہیں اب میں آپ سے پوچھوں گا پاکستان میں کوئی وزیراعظم ایسا گزرا جس نے پانچ سل پورے کیے تو یہ وہ کیے تھے لیکن اس کے بعد جو بعد میں چیزیں سامنے آئیں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اس کے خلاف جو کام کیا سارا کچھ یہ جس جگہ پر جمہوریت نہیں ہوتی وہاں پر یہ وزیراعظم نہیں آتے اور ساری پولیس یہ ہیں اب پاکستان میں دیکھ لیں کوئی ایک بھی ایسا بتائیں کوئی کام کے جو ہماری گورنمنٹ کرتی ہے اور عجیب بات ہے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آپ وہ ماشاء اللہ بڑی اچھی انکر ہیں آپ مجھے بتائیں انڈیا کے آرمی چیف کا نام کیا ہے آپ کو نہیں پتا منوش پانڈے ہے مجھے پتا ہے لیکن وہ ان کو ون منت کی ایکسٹینشن ملی ہے تیس کے بعد ان کے نئے آرمی چیف ملی ہے لیکن یہاں پر تو تین سال چھے سال اور پھر اس کے بعد پھر پریشنٹ ڈالتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہے دیکھیں سیدھی بات کرنے چاہیے سچ بولنا چاہیے قوم کے ساتھ بھی کہ یہ کیا کہتے ہیں یہاں پر کوئی اور حکومت چلاتا ہے وہاں پر وزیراعظم چلاتا ہے جو چلاتا ہے وہ آپ کو سب پتا ہے وہاں پر موڈی چلاتا ہے وہاں پر موڈی چلاتا ہے اور یہاں پر جو چلاتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کون چلاتا ہے تو میں اس لیے کیا کہتے ہیں بنیادی چیز یہ ہے کہ بغیر کسی مزاہ کے کہ اصل میں جہاں جمہوریت ہوگی وہاں پر وزیراعظم بار بار اے پارٹی کا آ سکے گا دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے کتنا اچھا کام کیا تھا لیکن وہ کیوں نہیں آ سکے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں نہیں گئے تھے دوہزار سترہ میں ان کو اٹھا کر پھینکا جیل میں ڈالا صبح وزیراعظم تھے شام کو اسیریعظم تھے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ کون کرتا ہے کیا کرتا ہے ہمیں صرف اس بنیاد پر نہیں اس کو لینا چاہیے کہ موڈی وزیراعظم بن گیا ہمیں اس سے سبق بھی کہا کہ وہ کیوں بار بار آ رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور امید ہے کہ ہم یہ باری باتیں نہیں چلا سکیں گے نہیں نہیں میں چلاوں گی اس سے بڑی بڑی باتیں ہم نے چلائی ہے تو چلانے کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی سر ایک اور بات آپ سے پوچھوں گی جب اس سے پہلے جب فرس ٹائم پرائم منسٹر نیرندر موڈی وزیراعظم بنے تھے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ دوستی کہار بڑھایا اور نواز شریف کو اور سیریمنی پر بلایا تھا آج سر ہمارے تعلقات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اور سیریمنی تو دور وہ ہماری طرف رخ ہی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے وجہ یہ ہے سچ یہ ہے کہ اگر وہ نواز شریف صاحب ان کو بلاتے ہیں تو پھر ہمارا بجڑ جو ہے دفاعی بجڑ وہ اس میں کٹ لگ جائے گا اور پاکستان اس کا متحمل ہے کہ یہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے ادھر تو ایک آپ کو مجیب بات بتاؤں کہ ادھر ایک آپ کی فائل لکتی ہے تو ساتھ ہی ہمارا سیکٹر کمنڈر آنکھیں نکال رہا ہوتا ہے وزیر اعظم کو اور وزیر خزانہ کو یہ چیزیں ہیں کچھ چیزیں ہمیں صرف یہ اس بنیاد پر نہیں آپ دیکھیں جب نواز شریف صاحب گئے تھے میرا ان سے اختلاف ہے لیکن حقیقت یہ ہے جب وہ دوزار سترہ میں گئے تھے تو اس وقت گروت ریٹ کیا تھا آپ مجھے بتائیں فائل سکس پوائنٹ پہ آیا گیا نہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ تو ہمیں بھی سمجھ آگئے کہ جتنا پڑوسیوں سے تعلقات بہتر کریں گے ملک کی گروت بڑھے گی کیونکہ جو آپ کے باقی ادارے ہیں ان کو اس وقت ہی فنڈ ملے گا جب آپ ایک خود ساختہ دشمن بنائیں گے اس کو شوق کریں گے کہ یہ ہے ہمارا اس کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے اس کے بنیاد پر ہمیں فنڈ دیں آپ عجیب بات ہے کشمیر میں دیکھیں کیا ہوا ہم نے سیری نگر کو فضا کرنا تھا یہاں تو مظفرہ بات بھی ہاتھ سے جا رہا ہے اور جہاں جیسے وہاں پر حالات ہوئے جو کچھ ہوا شرم آتی ہے میں عجیب بات ہے عجیب بات ہے یہ اس سے بڑھ کر یہ کشمیر میں کچھ نہیں ہوا آپ کبھی مائک لے کر کیمرہ لے کر فاتا جائیں خدا کی قسم کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جہاں ان کی کوئی ایک نئے لاش ملے گی کون لاش دیتا ہے لاش کون دیتا ہے یہ سوال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں قوم پوری قوم کو پتا ہے کون دیتا ہے دیموکریسی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے کسی بھی ازاد ریاست کے لیے اور انڈیا کو امریکہ بھی کہتا ہے کہ یہ ورلڈ لارجس ڈیموکریسی ہے انڈیا اب جیسے پوری ورڈ جو ہے موڈی صاحب کو کانگرچولیٹ کری ہے تو ان کی ڈیموکریسی اور ہمارے ملک میں سوال دیموکریسی میں کیا فرق دیکھتے ہیں جہاں تک بات اگر انڈیا کی کی جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیموکریسی کے لحاظ سے وہ ہم سے بہت بہتر ہیں کونزیکٹیو جو ہے وہاں پہ گورنمنٹس آئی ہیں اور سب سے بڑا رول اس میں یہ تھا کہ جو پندت نیرو تھے جو ان کے فاؤنڈر تھے آفٹر گاندی وہ ان کو بڑا ٹائم ملا سکسٹی فور تک وہ زندہ رہے انہوں نے بڑا بیسک سٹرکچر انہوں نے بہتر کیا کونسٹیوشن جلدی منا لیا نیٹین ففٹی میں انہوں نے کونسٹیوشن منا لیا ہم سے تو جلدی سیونٹی تھری تک ہم سے کوئی سٹیبل کونسٹیوشن نہیں بنا سیونٹی تھری کے بعد بھی وہ کئی دفعہ جو ہے وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے اگر کمپیریزن کریں تو یہاں پہ بسکلی پولٹیکل پاور جو ہے وہ کچھ ایشوز تھے کہ یہ جو ریجن تھا یہ پہلے بھی ایک فوج کے لحاظ سے مشہور تھا تو بعد میں بھی یہ ٹرانسور بھی فوج کو ہی ہو گیا انہوں نے یہاں پہ جو ایک کنٹرول ڈیموکریسی اپنے من پسند لوگ انہوں کو آگے لے کے آئے ہمیشہ سے جو ریل لوگ تھے جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز تھے وہ کبھی آگے نہیں آسکے اور یہ ایک ہمیشہ سے لڑائی ہے کہ دیکھیں اب جس طرح سے ہم نے ریسنٹ اپیسوڈ دیکھی ہے ہماری عمران خان والی تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب تک عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو معاملات نورمل چل رہے تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے کوشش کی انہوں نے جو جینوین ٹروڈ ڈیموکریسی کا جس مقصد کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی وہ واپس اس کی طرف پلٹے جو حامد خان صاحب اور جو پرانے پی ٹی آئی کے فاؤنڈرز کہتے تھے تو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ انبن ہوگی وہ نہیں چل سکتے رجیم چینج ہو گیا رجیم چینج ہو گیا اس کے بعد سے جو کچھ چل رہا ہے پی ٹی آئی جو تھی یہاں پہ اب مجودہ وقت کے اندر ہم نے جو اپنی ہوش میں بھی دیکھا یا اسے پہلے بھی جو پہلے کے لوگ ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ اتنی زیادہ ایک کہہ لیں کہ لانگ ریزسٹنس کسی نے نہیں شو کی اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سٹیٹسکو کو توڑا جائے پبلک کے اندر مزید کیونکہ بھی تو میوسی ہے پاکستان میں بہت زیادہ پولیٹکلی لوگ پارٹسپیٹ نہیں کر رہے لیکن ہم میں بطور لائر اور میرے جو ساتھ دوستیں سب ہم یہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ لوگوں کو مزید جو ہے وہ پولیٹکلی ایکٹیو ہونا چاہیے اویر بھی ہونا چاہیے اور اس میں پارٹسپیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس در کو بیسکلی ان چیزوں کو توڑنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر چار مارشل لاہ لگ گئے اور مارشل لاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے کونسٹیوشن کی دھجیاں بکھیر اور جب آپ مارشل لاہ لے کے آتے ہیں تو ملک کو آپ آئیسولیٹ کرتے ہیں انڈیا ایک سو چالیس کروڑ عوام کا ملک ہے سر ایک بھی مارشل لاہ آج تک نہیں لگا تو جمہوریت وہاں کیسے سٹرونگ نہیں ہوگی بلکل اور یہ دیکھیں کہ ہسٹوریکل ٹروتز ہیں کہ انڈیا نو ڈاؤٹ کہ وہ الیکٹورل پروسس کے لیاس ورلڈ لارجس ڈیموکریسی ہے اور وہ اس چیز پر بلیو بھی کرتے ہیں اور وید رسپیکٹ نیشنیلٹیز بھی وہاں پہ اتنے ریلیجنز ہیں اتنی زیادہ وہاں پہ ایتنی سٹی کلچر ڈاورسٹری وہاں پہ تو بلکہ سوبے بقیدہ جو ہیں وہ کلچر اور ایتنی سٹیز پہ بنے ہیں اور نائنٹین ففٹی ایڈ میں جب یہاں پہ یوب خان مارشل لاہ لگایا تھا تو وہاں پہ بھی انڈیا جنرلز کا ایک پروگرام منہ تھا تو ایوب خان سے امپریس ہو کہ ان کو لگا کہ ہم بھی یہ جو ہے وہ چال چلتے ہیں لیکن وہاں پہ کیونکہ نیرو صاحب زندہ تھے تب موجود تھے انہوں نے انڈین آرمی کو تین پارٹس میں انٹیگریٹ کر دیا آج بھی آپ دیکھیں کہ نردن کمانڈ سینٹرل کمانڈ اور سدن کمانڈ تین لیدہ کمانڈ ہیں اور وہ بسکلی ڈریکٹ جو ہے وہ پی ایم کو جو رپورٹ کرتی ہیں ان کا آرمی چیف جو ہے انہوں نے اس کو اتنی کبھی پوزیشن یا اتنی میڈیا میں ویلیو ہی نہیں دی کہ وہ کوئی ایکسٹرا کونسٹویشنل ایکٹ کرنے کا سوچ سکے تو یہ ہمارے جیسے بدنسی ملک میں ہوتا ہے جہاں پہ چار دفعہ مارشل لگ چکے ہیں اور ابھی سٹھ کروڑ لوگوں نے انڈیا میں سر ووٹنگ کی اور صبح سے وہ شروع ہوتے ہیں اور رات جو ہے سات بج موڈی صاحب اپنی وکٹری سپی دے دیتے ہیں اور ہمارے ہاں الیکشن میں پندرہ بیس دن ہمارا جو ہے الیکشن کمیشن ہی غائب رہا کتنا بڑا فیلیر کتنا بڑا مزہ آکے ہمارے تو خیر وہ الیکشن جو ہیں دن کے وقت نہیں یہاں پہ تو رات کے وقت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک وہ فیمس کوڈ بھی تھی نا کہ یہ ووٹ دینے والے نہیں ووٹ کاؤنٹ کرنے والے مہنی رکھتے ہیں تم فارم فورٹی فائیو سنت سنتالیس والے بلکل ایسی ہی تو یہ مطلب اس کو ہم تو خیر اس کو لائٹر نوڈ پہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ خارش اور بیٹر ٹروتھ ہیں تو خیر لیکن یہ عمران خان پھر اگین کیونکہ ہم اس کے فالور ہیں فین ہیں ہم کھل کے بات کرتے ہیں سیز بے دوزار گیارہ میں جب تیس سکتوبر کا جلسہ تھا تو میں گورنمنٹ کالج لاہور کا جیسی کا سٹوڈنٹ تھا تو ایف ایسی میں فرس ٹیر میں تھا تو میں پیدل منارے پاکستان گیا تھا وہاں پہ نا ایک بڑا مشہور میرے زین میں آتا دل نیک ہو نیت صاف تو انصاف کہے عمران خان کم پڑے لیکن حکومت بنا لے دو سو بہتر وار سیٹ چاہیے تھی تو موڈی صاحب کا بار بار آنا انڈیا کے لئے کتنا اہم ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے لئے کتنا اہم سال سے پہلے یہ کہ موڈی جی کو آج کنگرز کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہ انڈیا ہوگا اس لئے تو یہ کسی بھی دنیا کسی بھی ملک جو کونٹینیوز جو گورنمنٹ بنتی ہے نا ہمیشہ وہ کسی نے کسی ہاتھ تک کافی ہاتھ تک میں انڈیا کی دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہوگی اس بات میں کتنی پاور ہے میرے خیال میں بلکل بہت ہائیلی پاور ہے کیونکہ موڈی جی نے پیچھلے دس سالوں میں ہر سیکٹر کو پر لے گیا ایٹی سیکٹر بیزنس لیول ایکنومکل لیول ایڈوکیشن لیول ہر فیلڈ تیسرے نمبر پہ آئی پتہ نہیں کہا انڈیا بیٹھا تھا تیسرے نمبر پہ لے آیا کچھ موکہ ملے ہمارے وزیر اعظم نے پانس سال پورے کر دی دس سال پورے کر دی ہسٹری میں پانس سال پورا کر پایا ہم دیکھے پاکستانی گورنمنٹ پورے کر لے پاکستان کہا جا سکتا لیکن ان کے لیے انڈیا پرائم دوبارہ بن گیا اس کی سیم ہوگی اب اس کے اوپر لوگ کر رہے ہیں اور جو دوسری کنٹی ایران ہو گیا افغانستان ہو گیا سوڈیا ریبی ہو گیا دوسری جو ورڈ وائی پولٹکس ہے وہ بھی اس کے اعتماد کرنا شروع کر دیا کہ یہ بھروسے کے قابل ہے یہاں پر اگر اگر مبارک ہو جی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کے لیے آگے ایک اشحالی جو ہے اور ہمارے ادھر جو ضروری ہے جس طرح کی صورتحال ہے پولٹکل سٹیبلیٹی جو ہے اس طرح سے ہمارے ادھر نہیں ہے سر کیا کہیں گے بی جی پی کا نعرہ تھا اس بار چار سو کی پار اور جتنا زیادہ مودی صاحب کونفیڈن تھے کہ میں چار سو سیٹ لوں گا پارلیمنٹ کے اندر لیکن نتائج تو ایسے آئے کہ انہوں نے پچھلے سال سے زیادہ جیت لی تھی لیکن حکومت بن گئی جی بلکل آہرکار انہوں نے اللائنس کے ساتھ حکومت بنا لی گئے اور اس میں ان کا جو نیریٹیو راہ ہے انٹی مسلم اس کی وجہ سے انہیں وہ مہنگا بڑھ گئے اڑڈا بڑھ گیا اس میں میجوریٹی میں بی جی پی نہیں آئی مسلم میجوریٹی کے حلاف جو ان کے اقدامات سے ان کی کی وجہ سے انہیں کافی سیٹ لوز کی ہیں انہوں نے رام مندر بنا رام مندر کی وجہ سے مہدی صاحب کو بہت زیادہ پیک ملی اور ان کا خیال تھا کہ اس وجہ سے ہمیں بہت بوٹ ملے گا لیکن ایسا نہیں انڈیا کی آڈی سمجھ دار ہے ایون کہ رام مندر جس کونسٹی کوئی بھی معاشرہ اس کو اکسیپٹ نہیں کرتا اور انڈیا نے یہ بھی ثابت کر لیا کہ وہ سیکولر ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان کے حکومت بنی ہے مطلب ایک وزیراعظم پندرہ سال کے حکومت کریں گے موہدی صاحب ایسے تسلسل قائم رہتا ہے اور ہمارے ادھر کسی بھی وزیراعظم کو کبھی ایک پوری مدد مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا اور یہ علمیہ ہمارے لئے اور اس وجہ سے جو ہمارے اکنومیکل سیچویشن وہ وقت کے ساتھ ساتھ حراب ہوتی جا رہی اور ان حالات میں ہمارے لئے پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی پہلے پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو مینٹین رکھنا اور اسی سے ہمارے اکنومیکل سٹیبلیٹی یہاں پہ آپ کی بلکل ٹھیک ہے جیسے ونی بھئی نے کہا پولیسیز کی کنٹینیٹی رہتی ہے تو انویسٹرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جو کنٹریز ہوتے ہیں ان کا بٹ سٹیل اگر آپ ان کو اینڈیان پی ایم کے دور پر دیکھیں تو اپنی گورنمنٹ کے لیے یا اپنے نیریٹیو کے لیے یا ہندو کاسٹ کے لیے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے بہت ایسے کام کیے ہیں جو انڈیا کو آگے لے کے گئے ہم سے پچھلے دس سالوں میں پاکستان آپ کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ تو انہوں نے بہت سارے کام اپنے ملک کے لیے ایسے کی ہیں جس میں ایک سب سے کے وزیراعظم کے طور پر جیسے آپ نے کہ دس سالوں میں بہت زیادہ بہت سارے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کہہ رہے کہ ان پانچ سالوں میں ہمیں انڈیا سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا کیونکہ موڈی صاحب آگے ہمارے دروازے انڈیا کے نہیں کھولیں گے آپ کیونکہ پڑھی لگ کہ تینوں ہی انڈیا ہیں آپ نے انڈیا آخر کو بہت سی چیز آپ کے نظر سے گزری ہوگی آپ کا پاکستان میں اس وقت پر موڈی صاحب کی اپنی پولیسیز پاکستان سے لیٹیڈ پاکستان بھی کچھ ایک بیان آیا تھا ان کی پاکستان کو لے اور پاکستان کو اچھی لگے آپ کشمیر کا میٹر دیکھ لیں آپ کوئی مسئلہ دیکھ لیں جس پہ بھی کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ان کے ملک پہلے رکھتے ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا ہم سوچ کبھی ہو سکتا ہے ایسا تو ممکن نہیں گیو ڈیک ہوتا ہوتا اگر آپ نے فرینڈشپ کرنی ہے تو پاکستان کو بھی کچھ سٹیپ لینے پڑیں گے اور انڈیا کو بھی اپنا ایرگنٹ بیہیور چھوڑ کے موڈی صاحب کو بھی کچھ دیکھ آپ سے بات کریں گے تیسری بار موڈی سرکار اور دنیا ان کو کنگرچولیٹ کر رہی ہے ان کا دکھتی ہے جب بار بار ایک ہی بندہ آتا ہے اور عوام اس کے اوپر اپنا بھروسہ جت آتی اس نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا ہے تو اسی وجہ سے وہ دوبارہ الیکٹ ہو رہے ہے تو لے